بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بچوں امید کرتا ہوں آپ بگردوں کو شکروں ہوں گے اور آپ نے کلاسیز جو ہے وہ بہت اچھے دلکے سے انجوا ہے کر رہے ہوں گے محل سے اپنا کام کر رہے ہوں گے اور کمبرد بھی کر رہے ہوں گے اور جو کام اسا تضا آپ کے جو کہتے ہیں اسے بہت جمعی اور دیچسپی سے کر رہے ہوں گے آج پیار بچوں یہ گیر فور ہے آج ہمیں نظم اپنی چوتھی جماعت ہے نظم ہے آج کا ہمارا نظم مکموان ہے پرندے کی فریاد صفحہ نمبر سیمیٹی فائل اچھا تھا بھولئے اس میں پرندے کی فریاد ہے پرندہ کہتے ہیں برڈ کو فریاد کہتے ہیں کوئی ایسی دعا کرنا فریاد کرنا صدار دارنا آواز نکالنا جس میں دکھ ہو فریاد کیلئے کاشی یہ ہو جائے ایلا یہ کرتے ہیں اسی دکھتے ہیں فریاد فقاب فقاب اس کے جو خاصت فاظر ہوئی ہیں دیکھئے گا اپنی کتاب کا چہ چکانا گیر گانا اس کے معنی ہے گیر گانا کفس کہتے ہیں پنجلے کو صدائیں آوازیں صدا ایک ہے آواز صدائیں کہی ایک آوازیں رہائی آزادی اسے رہائی ملتے ہیں دکھڑا کرتے ہیں دکھ باری داستان سنانا دکھ باری داستان سنانا اچھا پڑتے ہیں اوپر دیکھئے سبھانے مجھتر پر آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ وہ باو کی بخارے وہ سب کا چہچا اس کا ایک مطلب بھی ہوتا ہے اس پر ہم نصر بھی بولتے ہیں مفہوم بھی بولتے ہیں اور تشریح بھی بولتے ہیں تشریح ایک رفعہ دیتا ہے تشریح ہم یہ کلاسی میں پڑھیں گے تشریح شار یعنی کھول کے بیان کرنا کھول کے بیان کرنا بیان کرنا تشریح تو ساتھ ساتھ میں ہم تشریح بھی بتاتا ہوں تاکہ اس شیر کا دو حصوں کے مجھوں میں کوئی شیر کہتے ہیں یہ پہلے بھی بیان کو بتا چکا ہوں آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ وہ باو کی بہاریں سب کا چہچہانہ بہاریں یعنی پہلی کہہ رہا ہے کہ جو گزرا ہوا زمانہ یاد آ رہا ہے وہ باو کی بھائیں اور وہ سب کا چہچہانہ بہت سے پہلیں اور اسے پرندے اسے دوستے جو چہچہانہ ہیں جو دھ گھتا تھے گھیک کھاتے تھے آزادیاں کہاں وہ اب اپنے گوشت لے کی اپنی خوشی سے آنا اپنی خوشی سے جانا اس پرندے کو پندے میں کہہ کر یہ تو وہ پرندہ کہہ رہا ہے کہ اب وہ ازاد مہاں کہا ہے کہ ادھر سودور چلے جانا ہے پنجل میں مخصوص سی جگہ ہوتی ہے جس میں وہ پار ایدھر پھڑا سکتا ہے پار مار سکتا ہے نکر نہیں سکتا لیکن وہ کہتا ہے ازادی ہو کتی خودصورت ازاد ملی تھی اپنی قریش زیانہ اپنی قریش زیانہ کب ادھر اڑھے کب ادھر اڑھے کب ادھر بیٹھے کب ادھر جا بیٹھے لائے اس پر آتی بھی سنائیں اس کی میرے قفص میں کہ وہ جو چہچھانا ہوگی دانا اپنے دوستوں سے خوش گپیاں کرنا ازادی سے بیرزر اور ازاد چلنا گھننا وہ کہتے کہ اس کی آزاد میرے اس قفص میں اس میرے پنجلے میں نہیں آگئے ہوتی میری رہائیہ کاش کھرے پاس نہیں کیا اللہ کاش کہتے ہیں اکاش سے یہ لفظ ہے اے آسان کارے یہ لفظ خوش سے دیکھے گا آپ کو بہت پر یہ سنائی دیئے گا کاش یہ اکاش سے محبوس ہے اکاش اکاش کہتے ہیں آسمان اکاش اور یہ آسمان والا اکاش آسمان والا ہے یعنی اللہ کاش اللہ جس کی ہم عبادت کرتے ہیں ہوتی میری رہائیہ کاش کھرے پاس نہیں میرے پاس میں اگرودت میں ازادی دے لیتا ہوں میرے پاس نہیں میں مجھے پنجلے میں کیا کیا ہوتا ہے کیا بدنسیم ہوں میں گھر کو ترس رہا ہوں ساتھی تو ہیں وطن میں ہوں میں کیا ہوتا ہوں کہ میرے دوست، میرے رشتدار، میرے احباب، میرے وہ پرندے ساتھی وہ تو اپنے وطن میں ہیں تو کھریاں، پھولوں کی ہنسنرہی ہیں باہر کہ 이런 ligues ہیں اور وہاں جب اندھیب کو روح رہا ہوں میرے پاس میں روج glands ہوں کہ میں اس اندھیب کو رو رہا ہوں اور یہاں کے جنرے میں کیا اپنی قسمت کو رو رہا ہوں کاش مجھو ہمشت درemic میرے باستی وقت میں رہا ہو رہا تھا اور میں رو رہا ہوں تو میں یہاں سے اڑھ کے جا نہیں سکتا میں صدیرے درمے کے صورت کو رو رہا ہوں اس قید کا الہی بھکرا کے ساتھ سنا اے اللہ اس قید کا میں اپنی دکھوری داستان کسے سنا ہوں کسے کہوں تو میں کتنی عذیف نہیں ہوں مجھے ان لوگوں نے قید کر کے رکھا ہے مجھے شکاری نے قید کر کے رکھا ہوا ہے کہ اہم لہیم کفس میں میں بم سے نمت رہا ہوں اور مجھے ڈر ہے میں تڑک پڑھ کر جو میں رہا کی بھائی دے رہا ہوں جو میں اندھیرے پنجرے میں قید ہوں میں یہاں ماری نہ جاؤں تڑک پڑھ کے ہم سے جو ہم ہے ہم قید تو وہ ازادی اپنی ہیں عذاب مجھ کو کر دے وہ قید کر کے مارے اے شکاری انسان جو نے مجھے قید کیا ہوا ہے مجھے نصاف کر دے اس کی ایسی ہے میں بے زبا ہوں کہتی ان کو چھوڑ کر دوالے کہ میں تو بے زبا ہوں کہتی کچھ کہہ بھی نہیں سکتا اگر تمجھے رہائی دے 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 گا آزادی دے دے گا تو مجھ سے تم دعا لے یہ ڈاکٹر لاما محمد اکبال شہر مشرق پاکستان کی مہنشائر میں یہ اہمیندے کی فریادی نظم دیکھی ہے میدہ کورکتا کے دن میں آ چھوڑا ہوگا اب اس کی مشکری طرف چلتے ہیں پیارے میں چھو پیارے میں چھوڑ35 سنٹی سنٹی سوال نمبر پہلا دیکھتے ہیں مشک مشک سوال نمبر محمد سوال نمبر ایک میں صرف جوابات لکھتا ہوں اس لئے دھیان سے دکھئے گا آپ کو یاد ہے ایسے الفاظ جن کے آباس ایک جیسے ہوں انہیں پیچھے بھی ہفتہ چکے آئے گے ایکسرسائز ہم آواز الفاظ کہلاتے ہیں مسال کے طور پر اہمہ کا ہم آواز لفظ ہے پہنا نیچے دیئے گئے الفاظ کے دو ہم آواز الفاظ لکھیں دیکھیں گا الفاظ ہم آواز الفاظ ہیں اس کے بودھوں ہم آواز الفاظ لکھنے ہیں ہم آواز الفاظ یہ اور اس سے آگے ہم آواز الفاظ جب سنی میں آتا ہے آواز آتا ہے وہ ایک جیسے لکھتا ہے جیسے رہائی نمبر ایک ہے رہائی دوسرا غم زمانہ یاد غم زمانہ یاد جیسے لکھتا ہے رونا جیسے لکھتا ہے رہائی جیسے لکھتا ہے جیسے لکھتا ہے آہم آواز الفاظ آپ دیکھئے جیسے لکھتا ہے رہائی لکھائی جیسے لکھتا ہے جیسے لکھتا ہے اور بھی بھو سے کہیتے ہیں بچھائی سمائی آئی لائی ہوای اس طرح غم غم اور خم خم کہتے ہیں ٹیڑا پڑ دیسی جیسے لکھتا ہے اسے کام ہو جاتا ہے غم کام خم دم اور بھی لفظ دم جب نہیں زمانہ جرمانہ جرمانہ اور ہر جانا ہر جانا جرمانہ دیوانہ ہر جانا جرمانہ زمانہ یہ بڑھے جس میں ہمیں نفر پورا ہاں زمانہ جرمانہ ویرانہ ویرانہ ایک نفس رات عباد شاعت عباد رونا رونا دونا سونا رونا دونا سونا سونا میدھ ہے پیل پچھو یہ اس لیے دیئے جاتے ہیں کہ آپ کی ووکیٹری میں زخیرہ نفاظ میں اصافہ ہو اور آپ اچھے تھی کہ اسے زیادہ سے زیادہ نفاظ نہ صرف بنانے کی کوشی کریں بھرکی آپ کی ذہن میں آٹھ بھٹکی جاتے ہیں رونا دونا پھانا جلنا پھننا آنا جانا اس طرح کے پر میدھے ہاں آپ کو سمجھ چکے ہوں گے یہ نیکسٹ پسیسن کی فرم بڑھتے ہیں سوال سوال جسٹے دیئے جنر میں وہی بار بار سالہ ساری کہ درست مانی کے بیرد دائرہ لکھائیں پہلے میں دائرہ لکھائیں دائرہ لکھائیں اور دیئے الفاظ تو مانی آپ یاد اچھی اگلی کلاس میں بھی اس طرح کے الفاظ آئے ہوئے اگر آپ پہلے سیادہ ہوگا تو آپ کے لیے بھی ترین ہوگا پرندے جا چہار ہے پہلے میں دکھتا ہوں پرندے چہ چہانے چہ چہانے چہ چہانے چہ چہانے چہ چہانے ٹھیک ہے رہنے یہ طرح ازاد گمنا بھی کرنا ازاد گمنا بھی کرنا ازاد گمنا ازاد گمنا ازاد گمنا اور آکے ہے گیت گنا ازاد گمنا بھی کرنا ازاد گمنا بھی کرنا جب ہم لکھ رہے تھے خاص الفاظ اس کے معنی میں ہم بتاہتے ہیں چہ چہانے کا مطلب ہے گیت گنا کیا مطلب ہے گیت کرنا مطلب ہے وہ مشکلہ ہوگا تو اس کے معنی دہلے میں ہوں گا فخریوں کی مدد کیا یہ صداے موجہ ہی تھی صدایں لفظ ہے صدایں یہ ہے ان اللہ اس کا جواب کیا ہے؟ آوازی جہاں کہاں آیاں نمبر تھری ہے بھلیاں اپنا دکھڑا بیاں کر رہی تھے بھلیاں اپنا دکھڑا دکھڑا یہ ہے دکھ بری دستان دکھ بری دستان ہے دکھ بری دستان ہے دکھ بری دستان ہے نمبر فور ہے دکھڑا اپنا دکھڑا اپنا دکھڑا کافس نہیں تھا کافس کافس اس کا جواب کیا ہے؟ انجرا نمبر پانچ ہے وہ دکھڑا رہائی یہ ہے کہتی ہے کہ یہ رہائی رہائی اس کا جاتا بطلب ہے آزادی جہاں موسیقی 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 رہا ہی دکھرا کئے دکھرا کئے برینڈا کفرس میں کئے برینڈا کفرس میں نی کی برینڈا اس جیس کا خیال کئے بہت اہل آپ نے اس کے معنی جملے میں استعمال نہیں کرنا جب آپ کے لیول پر بات ہوتی ہے تو آپ کی جملے میں استعمال کریں آپ نے اس کے معنی کو جملے میں استعمال نہیں کرنا رینڈا کنجلے میں کہتا ہے یہ غلط ہے آپ نے انہی ارفاظ پر دیئے ہیں انہی کو اپنے جملے میں استعمال کرنا ہے پرندہ چہ چہا رہا ہے پرندہ چہ چہا رہا ہے رہا تھا پرندہ 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 تھی بوریا پوری اپنا بکھڑا بیان رہی تھی کائز پھرکا کائز میں خوش نہیں تھا پہلہ ابکشوان گی رہتے ہیں کچھ ہی ہی تھی ..." کوششیلئی، اپ گرف میں گھر میں ہوتا ہے انجروں میں قید کر رہتے ہیں ایسا نہ کریں ان کی ازادی چھن جاتی ہے شوک سے بچے لیا آتے ہیں انجروں میں قید کر رہتے ہیں اس میں قید کر رہتے ہیں اندر کا حال جو آپ نے ہمیں بڑا ہے برندے کی فریاد وہ کس قدر کرناب ہوتا ہے وہ آپ اس نظر کو پڑھتے میں سوش کر سکتے ہیں کوشی کیجئے ایسا نہ کریں جس سے کسی ذیب ہوتے ہیں یہ جس میں چاند کسی چاندار پرنڈ چرم وہ حب کہ اس کی دلہ گاری کریں اسے قید کریں امید ہے آپ کے اندیاں چھکا ہوگا برندہ کا اس نے کہتا برندہ چاہا رہا ہے قیدیاں بھی رہا ہی چاہتا ہے بڑیا اپنا دکھڑا بیان کر رہی تھی برندے قید میں خوش نہیں رہتے یہ ایک حصول ہے انسان کو بھی قید کرتے ہیں یا تو وہ بھی تڑکتا ہے سوال نمبر سنتی ایٹ دیکھئے سنتی ایٹ جیسے اس نظر میں کتنے اشار ہیں سوال آپ کے جوابات ہیں جوابات میں نکتا ہوں نمبر ایک اس میں کتنے اشار ہیں میں پہلے کہتے ہیں دو لائنوں کے مجموعے کو ہم شے کہتے ہیں اس میں کتنے ہیں آئیے اس لئے کام کرتے ہیں ایک دو تین چار پانچ سات اس نظر میں سات اشار ہیں اس نظر میں پرندے کی نظر میں سات شے کی جمعیت اشار ہیں اشار ہیں اشار ہے جواب مزیو صرف 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 پچھلا زمانہ گزرا گزرا ہوا زمانہ یاد آ رہا تھا سوال مردین پرندے کے ساتھی کہاں تھے پرندے کے ساتھی آپ کی بطن میں تھے پرندے کے ساتھی اپنے بطن میں تھے پرندے کے ساتھ کے ساتھ میں اس وزم کو لکھنوال ہے اس نسم کو لکھنے والے ڈاکٹر ڈاکٹر ایسے انہوں نے یہ اچھلی کی نہیں تھی فلسفی نہیں ناوٹ ہوتے یہ جانتے ہیں اس نظم کو لکھنے والے ڈاکٹر 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 اور پاکستان کی اپنے شاعر ہیں انہوں نے یہ نظم پرندے کی فریال اس کو لکھا ہے اپنے شاعر ہیں اپنے شاعر ہیں بس آنیو پر شے لکھا ہوں آپ کو لکھتے ہیں آپ کو یاد دیکھتے ہیں مدیدات کہتی ہیں کسی ایک لفظ کی ضد جب دوسے لفظ میں آجائے اس کا اولٹ بن جاتا ہے جیسے دیل روح یہاں پر ہے الفاظ منتظات غائب علامی سر غلامی سرد ورد کیا ہے غائب کے تین حاضر کو ظاہر کو دو رفع ہے حاضر اور ظاہر غلامی آزادی سرد گرم غلط درست قید پخار غائب حاضر غلامی آزادی سرد گرم غلط درست اور قید آزاد 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 غلط آزاد 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 اس نظر میں قید پرندہ بیادادی کے دلوں کی کن باتوں کو یاد کر رہا تھا اس نظر میں قید پرندہ یہ جماع ہے بہت اداس تھا اداس تھا اس سے اپنا مطلب یاد آ رہا تھا یاد آ رہا تھا یاد آ رہا تھا جاہاں واپنی مسید سے موسیمی آتا جاتا تھا موسیقی 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 جہاں وہ باغ بھی کھلے رنگ بھرگے کھول جہاں وہ باغ بھی کھلے کھلے رنگ رنگ بھرگے کھول دیکھا کھل کھول کھول دیکھا رنگ ساکتیں کھول دیکھا کھول دیکھا و اپنے ساکھی و اپنے دوسیا ساکھی و کو چاہ جاہاں دیکھر دیکھر بہت کشورا آج کا ساتھ پرندے کی فریاد اسے اچھے تکیسے لینے آپ کو حمد ہے اس کی نظم کو لکھیں اس کی لکھائی ہے اسے لکھنا خوبصورت کریں اور ہمارک پر لکھائی ہے اور سوالے پر ایک دو تین چار پانچ اور چھے کتاب پر خوبصورت لکھیں کتاب پر خوبصورت لکھیں دیکھیں ان کے سوالوں کے جواب آخر آج کا یہ سبب تھا امید ہے آپ اچھے تک سے سبب چکے ہوں گے اور کوشید کیجئے خوبصورت کر کے کچھ پینسل سے جسے لیڈ پینسل کہتے ہیں اس سے دیکھئے گا کتاب کے اوپر آپ نے یہ بار پوائنٹ استعمال نہیں کرنا ریفر سے نہیں لکھنا بار پینسل نہیں لکھنا آپ نے کتاب کے اوپر جب بھی لکھیں تو لیڈ پینسل سے لکھیں تاکہ اگر پدلتی ہو رہے تو آپ اس کو عریض کر کے دوبارہ لکھ سکیں اپر میرے پچھو امید ہے آج کا سبب آپ اچھے تک سے سمجھ چکے ہوں گے یہ آخری سوال نہیں تھا یہ سوال یہاں پانچ ہے اس کو ہم نے تفصیل سے لکھا ہے تو پینسل جب کہتا تو آپ اپنے پورا مدرل زمانے کی یاد جو اسے آرہی تھی وہ اس کو کس طرح بیان کرتا ہے کس طرح دیکھتا ہے اوکے نیکس جزور دوس کے لیے اجاز دیجئے امنا بوت خیار کیے گا امنا والدہ ان کا خیار کیے گا اور یہ کسی بھی معاملے میں ادرا آپ کو خیال کر سکتے ہیں اپنی والدہ کی یا اپنی باپ کی اپنی باپ کی تو اعجاز نہیں کیجئے گا اوکے تب تک کے لیے اجاز دیجئے اللہ علیہ وسلم